کوئی پیکٹس کرنا چاہتا ہے مسلم کنٹری میں اپنے گھر میں پروپگیٹ نہیں کر سکتا ہے اسی طریقے سے کوئی ٹیچر اپنے دماغ میں سوچتا ہے تو پروپلوم نہیں بچے لوگوں پڑھائیں گے تو ہم اس کو بلکل بلکل یہ نہیں کریں گے کہ ہمارے بچوں کا پڑھا اسی طریقے سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں انہوں ماہر ہے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے لئے لوگ کو بلاتے ہیں امریکہ ساہ یورپ ساہو ہمارے ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ ماہر ہیں ہم آپ سے سیکھیں گے لیکن دین کے معاملے میں ہم ماہر ہیں الحمدللہ تو اسی طریقے سے جہاں تک کہ ان کا سوال ہے انہیں ابھی تک کہ اتنا they are not confirmed yet so we are trying to get them to the right part of Islam therefore we propagate our religion to the non-muslims ایک call لیتے ہیں ہلو السلام علیکم میں جی امران بلوز پاس کر رہا ہوں کراچی سے میرے تین سوال ہیں اس سے پہلے کے پروگرام میں جہاں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ خلیفہ کی اجازت کے بغیر جہاں نہیں کیا جا سکتا اب تو مسلمان ممالک میں بہتشاہ بھی نہیں ہے اور خلیفہ بھی نہیں رہے تو اکثر مسلمان ممالک جو بران ہیں وہ تو مدد کرتے ہیں دوسرے ممالک کی مسلمانوں کو کمزور کرنے میں تو کیا پھر بھی جہاں کی اجازت لینی پڑے گی کیونکہ چاہتا ہے وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کی زبان اور راج سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچیں ایک سوال تو میرا یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں حضرت ابو حریرہ کی عمر کیا تھی کیونکہ ان کے حوالے بہت زیادہ دیئے جاتے ہیں کن کی عمر حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ کی عمر کیا تھی اور کتنا سوال یہ ہے جو لون ملک کے سربران لیتے ہیں ملک کو چلانے کے لیے تو وہ بھی سوت کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اس کا گناہ کیا ان کی عام پبلک کو بھی ہوتا ہے ملک کی جی اوکے جی بہت شکریہ آپ کے سوالوں کا پہلا سوال تو ان کا یہ کہ کیا جہاد خلیفہ کی اجازت بغیر اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے کسی دوسرے ملک میں خلیفہ بھی نہیں ہے تو کیا مسلمانوں سے فردن سوال نہیں ہوگا کہ تم نے پھر دوسرے کی مدد کے لیے تم کیوں نہیں اٹھے بھائی صاحب یہ سوال کیا ہے کہ ان نے کہا کہ میں کہہ چکا ہوں پرسو کہ خلیفہ کے اجازت کے بنا جہاد نہیں کر سکتے وہ مجھے مسکوٹ کر رہے میں نے یہ کہا کہ جب خلیفہ حکوم دیتے تو فرض ہو جاتا ہے خلیفہ حکوم نہیں دیتے تو فرض نہیں ہوتا فرض نہیں ہوتا تو وہ مجھے مسندرسٹینڈ کر رہے ہیں لیکن فرمیر کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس وہ سمجھتے ہیں صحیح شریعتن اگر کس کی رائے لیتے ہیں کئی کئی حالم کو مانتے ہیں کیا بھائی ضرورت ہے تو کر سکتے لیکن ہر مسلمان کے لئے فرض تب ہوئے گا جب خلیفہ کہتا ہے یہ پہلا سوال دوسرا سوال دوسرا ان کا ابو حریرہ ابو حریرہ کا عمر کیا تھی عمر تو عمر مختلف تھی جیسے بڑھتے گئے زیادہ بڑھتے گئے تو چلیس سال پچاس سال تو بڑھتے گئے الحمدللہ ایک عمر تو تھی نہیں ایک عمر تھی نہیں اور سود اگر لیتے ہیں ملک سود پہ لیتا ہے کرزہ تو کیا عوام بھی اس میں ذمہ دار ہیں شیطان کون ہے ایک شیطان ہے یہ بہت سارے شیطان ہیں قرآن شریف میں شیعتین کا لفظ بھی آیا ہے غالباً اور شیطان بھی آیا ہے یہ شیطان کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی مثال کے طور کے اوپر امانگ در انسین کریشن ایک ہے جن اور انجل انجل وہ ہوتے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم کو ہمیشہ مانتے ہیں ان کے پاس فریویل نہیں ہے جن وہ ہوتے جن کے پاس فریویل ہیں اللہ تعالی کی بات مان سکتے حکم اور نہیں بھی مان سکتے وہ جن جو اچھے ہوتے اللہ تعالی کی بات مانتے وہ اچھے جن ہوتے اور جو جن نہیں مانتے وہ شیطان میں شمار ہوتے اور اگر آپ پڑھیں گے آخری سورہ سورہ ناس سورہ نمبر اکسو چودہ آخری آیت اللہ تعالی بن ناس ملیک ناس من شرد و ساز کھن ناس اللذی وثیت فی صدور ناس من الجن نتی بن ناس تو یہ شیطان جن اور آدمیوں میں سے تو جو جن اللہ تعالی کے خلاف ہے اللہ تعالی کی بات نہیں مانتے وہ جن شیطان ہوتے اور جو انسان اللہ تعالی کی خلاف ہے اللہ تعالی کی بات نہیں مانتے اور خلاف وہ بھی شیطان تو شیطان دو قسم کے ہوتے جن میں سے بھی ہوتے اور آدمیوں میں سے بھی ہوتے انسان میں سے بھی ہوتے اور ان کا جمع ہے شیاطی جنوں کے حوالے سے بہت سارا ایمیلز آئیں ہیں اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جن کیا کوئی انسانوں کے پیرلل کوئی دوسری ورلڈ ہے جنوں کی جس میں اچھے جن بھی ہیں برے جن بھی ہیں کیا وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے میسنجرز یہ نبی بھیجے جنوں میں تو جنوں کی جو ہے اور جنوں کا کیا جنوں میں بھی قیامت آئے گی جنوں میں بھی عورتیں بچے شادیاں ہوتے جن کون ہے یہ اور کبھی کوئی انسانوں پر بھی سوار ہو جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جن as I told you is unseen normally they are not seen and they are like the human mean they have a free will they can obey Allah subhanahu wa ta'ala a messenger sent of course Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was a messenger in for the jinn اور قرآن جن کے لئے بھی نازل ہوا گیا اور قرآن میں سورے جن ہیں قرآن میں لکھا ہے جن دیکھ کے روتے ہمیں سنتے قرآن کی آیت روتے تو یہ قرآن شریف جن کے لئے بھی نازل ہو چکا ہے اور Muhammad sallallahu alayhi wa sallam آخری پیغمبر جن کے لئے بھی ہے اچھا even they are undergoing as a test ان کا بھی حساب کتاب ہوگا so they have a free will those which are good are the good jins those which have gone against Allah subhanahu wa ta'ala disobeam they are called the shaitan تو parallel worlds ہیں جنوں کی ایک الگ دنیا ہے یہیں پر کہیں ہے یا نہیں پر الائدہ نہیں ہے اچھا دنیا میں ہے ایدھر بھی ہے لیکن نظر نہیں آتے نظر نہیں آتے نظر نہیں آتے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ آگ سے بنے ہوتے ہیں جن یہ کیا بات ہوتی یہ کس تناظر میں قرآن کیا ہے جی تو آگ سے بنے ہیں لیکن نظر ہمیں نہیں آتے ہاں because we are made from mud from sperm from water human beings engines are made from light jinnah are made for fire تو that is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala suri bakra میں اس کا کہا گیا انسانوں پہ بھی jinnah آتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے انسان کے اوپر jinnah سکتے ہیں as though they are possessed like they can be possessed there are good jins there are bad jins so good jins اچھی بات ہے bad jins اچھی بات نہیں agri call دیکھتے ہیں کسی دوست کے ساتھ hello 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 welcome welcome ڈاکسا اب اسلام اقبال عز کر رہا ہوں کراچی سے جناب اقبال صاحب ڈاکسا اب سے میرا سوال یہ ہے میں تھوڑی بزار کر دوں کہ ہم افسر یہ کہتے ہیں قرآن مکمل ہے مکمل ذاتہ حیات ہے اس کے باوجود ہم جب ان باتوں پر یقین رکھنے کے باوجود بھی ہم اس پر مکمل عمل نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے بغیر قرآن بلکل اطورہ ہے اس کی تفسیر صرف حدیث سے مل دی ہے ہمیں میں ایک مثال دیتا ہوں کلام پاک میں حضرت عیسیٰ اسلام کی وفات کا ذکر موجود ہے اس کے باوجود ڈاکسا اب نے قرآن کی کوئی آیت کا حوالہ نہیں دیا کہ حضرت عیسیٰ اسلام دوبارہ مطول کا نزول ہوگا جبکہ قرآن اس معاملے میں خاموش ہے کہ حضرت عیسیٰ اسلام دوبارہ آئیں گے ہاں ان کی وفات کا تذکرہ موجود ہے تو کیا یہ ایک کانٹرڈیشن نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن مکمل ہے مکمل ذاتہ حیات ہے پھر آپ حدیث کا سارہ کیوں لے رہے ہیں حضرت امام بفاری رحمت اللہ علیہ نے جو بھی کچھ کہا وہ ان کی ذاتی رائے ہے وہ انبیاء سے بڑھ کر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر نہیں ہے تو ہم کیوں نہ قرآن کی ایک رائے کو رکھیں اپنے سامنے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں ان کا واپس آنے کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور ہم ان کا انتظار کریں حضرت امام بیدی آئیں گے اور وہ ایک نیا قرآن بھی لے کے آئیں گے جو مکمل ہوگا تو پھر بھی ہم اس کو تھامنے ہوئے بیٹھیں بس ایک فرضی بات کرتے ہیں کہ قرآن مکمل ہے بڑا اہم اور آپ نے ایک سوال اٹھایا ان کا پہلا سوال تھا کہ قرآن اگر مکمل ہے تو حضرت عیسیٰ کی ضرورت کیا ہے قرآن اپنے ذات سے بالکل مکمل ہے لیکن مثال کے طور کے قرآن is a telegraphic message telegraphic اگر قرآن کی تفسیر کرے تو آپ لکھتے ہی جائیں گے کتاب تو بھی کم ہوئیں گی مثال کہ قرآن میں لکھا ہے زکاة دو کتنا تو قرآن میں نہیں لکھے لیں تو آپ صرف قرآن فالو کر رہے ہیں تو زکاة کتنا ٹکا دیں گے وہ آپ کو ملیں گا حدیث سے اور یہ قرآن کی آیتیں قرآن میں لکھا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مطلب ہے جیسے مانو قرآن میں لکھا ہے فَسْعَلُوا اَحْلِ ذِكْرِنِ قُلْنَ تَعْلَمُونَ مثال کے طور پر قرآن کا مکمل ہے تو کون کہیں گا کھانا پکنا لکھائیں لے اس میں کس طریقے در کھانا پکا دیں پکا دے لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے فَسْعَلُوا اَحْلِ ذِكْرِنِ قُلْنَ تَعْلَمُونَ سورہ نحل چیپٹر سسٹین ورس فورٹی تری اور سورہ امبیاء چیپٹر ٹونٹی ورس نمبر سیون کہ اس سے پوچھو جو ایکسپورٹ ہے تو کھانے والے ایکسپورٹ سے پوچھو کہ حساب بنانے کا ہے تو کھانا بتا دیں گا آپ کو تو قرآن ادھر ٹیلی گرافک میسیج مکمل مطلب جتنا ریکوائیمنٹیں سب چیز دی گئی ہے اور اس کی اس کی تفسیر اس کے ڈیٹیل حدیث میں without حدیث you cannot follow Islam at all اور جو کہہ رہے ہیں کہ واپس مہدی علیہ السلام آئیں گے مکمل قرآن لے کر آئیں گے یہ کوئی بھی کوئی بھی مسلمان اگر کہتا ہے تو غلط ہے شیعہ حضرات کہتا ہے لیکن بلکل غلط ہے یہ قرآن مکمل ہو چکا نازل ہو چکا ہے سور مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین کے آیت ہے کہ مین سوال ان کا ہے جو کہتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام یہ اکثر قادیانی لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے جو ہٹ کے لوگ ہیں قادیانی کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کا فوت ہو چکا ہے قرآن میں قرآن میں کئی بھی نہیں لکھا ہے کہ محمد علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے کئی بھی نہیں وہ مس انٹرپیٹ کرتے ہیں اور یہ کہ قرآن میں صاف صاف لکھا گیا ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر 4 آیت 58 میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں اٹھا لیا وہ جو لفظ رفاقہ انہوں گلت ترجمہ کرتے ہیں رفا تو کہتے ہیں وہ بلکل ان کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے انہیں اٹھا لیا تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ جان1000 اللہ کہ اللہ انہیں درجہ بڑا بلند کیا رفاق کی مطلب ہوتی ہے اگر یہ مان لو تو صحیح ہے تو پوری آتی ہے اللہ تعالی نے اپنے طرف انہیں اٹھا لیا اس کا مطلب اپنی اپنا درجہ دیا تو شرک ہو گئی تو قرآن میں صاف صاف لکھا ہے سورہ نساء سورہ نمبر پانچ سورہ نمبر چیز